بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماشفاق یوسف زید دستور مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے پارک پیو سٹی کے حوالے سے ہم لوگ اکسپ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں پارک پیو سٹی میں جتنی بھی اپ ڈیٹس آتی ہے جو بھی نیا نوٹیفکیشن آتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ لوگوں تک وہ صحیح اور اثنٹک طریقے سے پہنچا سکے اسی طرح آج کی ویڈیو ہمیں ہم پارک پیو سٹی کے ریٹ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ پارک پیو سٹی میں ریٹ نیچے کیوں آئے اور ادھر ابھی انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پلس ادھر ابھی ریٹ کیا چاہ لے پارک پیو سٹی کے ڈیفرنٹ بلوگز میں اسی طرح اگر ہم پارک پیو سٹی کی بلوگز کی بات کریں تو ادھر تقریباً 12 ایسے بلوگز ہے جہاں پر بکنگز ہو رہی ہے یا بند ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ کمرشل میں ڈاون ٹاؤن ہے تو اس میں مختلف کٹیگریز کے پلوٹس ہیں ہر بلوگ کے اپنے ریٹ ہے اپنے حساب سے ان کے ریٹ سے اور اپنے حساب سے اس میں پروفٹ مائنس میں چل رہے ہیں اس میں اگر ہم پانچ ملے کی بات کریں میں آپ لوگوں کو ریٹ کی جو بات کروں گا وہ میں ایک ایوریج نکالوں گا اور اس کے مطابق کی کروں گا اگر ہم ایک ایک بلوگ پر بات کریں تو وہ ویڈیو کافی لملی ہو جائے گی ادھر جو ریٹ پہلے تھے اور ابھی کیا ریٹ ہے کتنی کمی آئی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں پانچ ملے جو تھا پالوگیو سیٹی میں وہ تقریباً ڈیولپ پلوٹ یعنی پوزیشنی بلوٹ جو ریٹی ٹو کانسٹرکشن ہو اس پہ آپ دائریک گھر بنا سکے وہ پانچ ملے کا پلوٹ آپ کو تقریباً ملتا تھا پچھانوے لاک سے لے کے ایک کرول کے بیچ میں یا ایک کرول پانچ لاکھ کے بیچ میں اسی رینج میں آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ ملتا تھا ابھی وہ پلوٹ دس لاکھ روپے نیچے آئے اور وہ ابھی آپ کو پچاسی لاکھ سے لے کے نوے لاکھ کے بیچ میں آپ کو ملتا ہے اگر ہم دس ملے کی بات کریں تو وہ آپ کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ کے آس پاس ملتا تھا وہ پلوٹ ابھی آپ کو ایک کروڑ پچاسی لاکھ کے آس پاس ملتا ہے یعنی اس میں بھی دس لاکھ روپے کی وہ پرائس نیچے آئی گئی ہے تو یہ پرکیو سیٹی کے پرائس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اوورویو دینا چاہ رہا تھا کہ ادھر ریٹ نیچے آئے ہوں ریٹ نیچے آنے کی وجہ کیا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات آج کل کیا چل رہے پاکستان کی ایکانومی کی طرف جا رہی ہے اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ پرپرٹی کے ریٹس نیچے آئے کیونکہ یہ ایکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں جب بھی ملک کے حالات خراب ہوتے تو پرپرٹی پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ لوگ کے پاس قوت خرید جس کو کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے اور لوگ کچھ پر خرید نہیں سکتے لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں تو وہ پرپرٹی کہاں سے خریدیں گے تو یہ ایک خوشی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو انویسٹرز حضرات ہیں ان کے لیے ایک اپورچنیٹی ہے جن کے پاس پیسہ ہے اور جو لوگ خرید سکتے ہیں ان کے پاس ایک اپورچنیٹی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پرپرٹی نیچے آئی گئے وہ اس وقت خریدے اور جب اوپر جائے گی تو دوبارہ بیچ دے تو اس میں جو مارجن ہوگا جو گیپ ہوگا وہ ان کا پروفٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر ہم داؤنٹاون کمرشل کی بات کریں تو داؤنٹاون کمرشل میں مختلف پروجیکٹس ہے ہائی رائز ہے اس میں اپارٹمنٹس ہے شاپس ہے آفیسز ہے اور ان سب کے مختلف ریٹس ہے تو ادھر بھی میں آپ کو ایک اوورویو دوں گا ہر پروجیکٹ کی سپیسیفیٹ بات نہیں کروں گا لیکن آپ کو ایک رینج بتاؤں گا کہ اپارٹمنٹ کسی حساب سے ملتے ہیں پلس ادھر شاپس کسی حساب سے ملتے ہیں آفیسز کسی حساب سے ملتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کریں گے اپارٹمنٹ آپ کو ادھر پندرہ ہزار سے لے کے بیس ہزار یا بائیس ہزار روپے پر سکیئر فیٹ کے حساب سے آپ کو اپارٹمنٹ ادھر مل سکتے ہیں یہ ایک رینج ہے ادھر اس سے تھوڑا بہت اوپر بھی جا سکتے ہیں تھوڑا نیچے بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے اور ادھر جو شاپس ہے شاپس آپ کو پچاس ہزار سے لے کے اسی ہزار روپے پر سکیئر فیٹ کے حساب سے ادھر آپ کو شاپس بھی مل سکتی ہیں تو یہ بھی میرے خیال سے آج کل کے جو ریٹ سے ان کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اچھے ریٹ سے کیونکہ سریعہ سمنٹ اور بجری وغیرہ کانسٹرکشن کا جو کاؤسٹ ہے وہ اتنا اوپر چلا گیا اور یہ ریٹ پرانے ریٹ ہے یہ ابھی جو نئے ریٹس آئے ہوئے مہنگائی کی وجہ سے جو کانسٹرکشن کاؤسٹ بڑھ گئی ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے وانہ یہ ریٹ اس سے اوپر جا سکتے تھے تو یہ بھی ایک اچھے اپورچنیٹی ہے اس میں بھی آپ لوگ انویسمنٹ کر سکتے ہیں پارکیو سٹی کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی قویسٹن ہو کچھ بھی ہو بکنگ کے حوالے سے ہو یا کچھ بھی قویسٹن ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا خیال لکھئے اپنے ایرزوید محول کا خیال لکھئے اللہ حافظ